so the net gainer is what time تو نواز شریف ہے cases بھی ختم ہو گئے اور اس کو in a position i see him in a position of power and authority he is the only one جو veto کر سکتا ہے کسی بھی منظر نامے power نواز شریف کے آپ جو اس وقت most powerful person پاکستان کی جو کسمت کے یہ سارے فیصلے اس کی اجازت کے بغیر کوئی منٹری فنڈ کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو جب ہونا ہے جب نواز شریف نے اجازت دینی ہو بجٹ کس قسم کا ہونا ہے اس کا اوورال لندن سے اپروو ہو کے آنا ہے بات چیت کرنی ہے عمران سے یا نہیں کرنی کسی اور نے فیصلہ نہیں کرنا نواز شریف نے کرنا آپ کس دنیا میں رہ رہے ہو بیٹا نواز شریف تو ٹاپ ہو گیا ہے مریم نے جو کہا تھا وہ اس نے منوایا اور اس کو یہ تصریم کرنا پڑتا ہے وہ جرت سے اس نے انہیں کہا کہ لیول پلائنگ فیلڈ کرو اس کو ڈسٹروئ کرو اس کو ختم کرو اس کو اٹھا دو اس کو جیل میں ڈا دو جیل میں ڈال دیں گے یہ فتنہ پھر ہم الیکشن کا فیصلہ اعتضاء سب یہ فرمائے گا کہ مستقبل کا جو سیاسی منظر نامہ ہے وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں جہنگیر کان ترین ایک نئی پارٹی ارزانہ لوگوں کو کٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو ہے ہاشم لوگر مرادرہ سے ایک چھوٹا گروپ بنا رہے ہیں کیا مستقبل میں پی ڈی ام جو ہے وہ کٹھے الیکشن لڑے گی یا پیپل پارٹی اور نون لگ آمنے سامنے آئیں گے اور کیا پی ٹی آئی پر پر وندی لگ سکتی ہے یا عبران کو سیاست میں دیکھ رہے ہیں دیکھو ایک تو میں پہلے کہہ دوں کہ سیاست سے کوئی آؤٹ نہیں ہو آپ پھانسی پہ لگا دیں چڑھا دیں شہید ذلفکان علی بھٹو کو اس کے بعد مرنے کے بعد شادت کے بعد تین مرتبہ اس کی پارٹی پاور میں آئی اور سندھ میں تو تقریباً ہر الیکشن جو ہوا ہے اس نے جیتا ہے بیچ میں ایک ٹرم لیا ہے ارباب ایک جام صادق نہیں اور ایک ارباب رحیم نے غلام رحیم اب وہ پیپل پارٹی چل رہی ہے اب یہ یہ تو میں نہیں تصریم کرتا کہ نواز شریف کو کوئی نقصان ہوا ہے نواز شریف جو اس نے نشانہ لیاوا تھا وہ نشانے پہ ہی ابھی ہر بار وہ نشانے پہ تھا اور جس طرح وہ نکل گیا ہے یہ کنوکٹیڈ پرسن پر کسی کو نہیں کسی کو کوئی کوئی کہتا ہے جی یہ کنوکٹیڈ ہے اس سے بات چیز نہیں ہو رہی تھا گورنمنٹ بھی اسکری ادارے بھی ہر کوئی اس سے بات کرنے پہ ایک اعترام کے ساتھ کرنے کو تیار ہے حالانکہ وہ کنوکٹ ہے so the net gainer اس وقت تو نواز شریف ہے cases بھی ختم ہو گیا ہے اور اس کو in a position i seem in a position of power and authority he's the only one جو ویٹو کر سکتا ہے کسی بھی منظر نامے عمران خان نے کہا تھا عاصف علی زرداری تم میری بندوق کی نوک پہ پھر محترمہ بینزی بھرکو کی برسی ہوتی ہے اور عاصف زرداری کہتے ہیں کہ ہم سے مشاہد کریں کہ اسے کیسے نکالنا ہے پھر عاصف علی زرداری نے عمران خان کو نکال کے دکھایا اور دیوی کہا کہ کون کس کے نشانے پڑتا آپ نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کیا زرداری صاحب کے حوالے سے کوئی سکیٹمنٹ دیتے ہوئے کوئی آپ کبھنا دے ہیں یا کیا وجہ ہے کیوں نہیں نہ آنے پہ زرداری صاحب کا کہ اثر کھلائی یا اثر دنگ ٹینگ یا سیاست مقامت کے بادشا تو وہ ہیں جو پیچھے کہہ دیکھ کے سب کی دوریاں ہلا لیں نہیں زرداری صاحب نے بری کمال کی سب سے پہلے تمہیں کو بتاؤں جو اسے قبال ان کی سیاست کا جو میں جس کا بالکل موٹر شہباز شریف چار اپریل کو تسلیم کرتا ہے کہ ظلفکار علی بھوتو شہیر شریف خاندان کو اس بات پہ لے آنا یا سب زرداری کا اکرمال اور میرا خون بے پھر بڑ گیا تھا جب میں نے شہباز شریف کو دیکھا اس کے سکرپت میں پڑھ رہا تھا اس نے تین دفعہ شہید ظلفکار علی بھوتو یہ تو اس کو داکو پھتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے ہمارے پاس جو نواز شریف نے کہا بھوتو شہید یہ ایک اتنا بڑا کارنامہ ہے میں کہتا ہوں کہ ہر جیالے کو ایک ٹیکہ لگا پھر آسف ذرداری کے لئے کہ یہ بھی ان کا کمال ہے کہ حکومت نہ ملی اور اس کا بڑا بسترمن تھا بڑا بوجھتا وہ شریفوں کے گلے میں ڈال دی کمال یہ سیاست اس کی بدکسپتی ہے اور یہ عمران کو نہیں آسکتی یہ سیاست دواز شریف کو بھی نہیں آسکتی اور دواز شریف کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں اچھے 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 یہ بتائیے گا کہ آپ عمران کان نے مزاکرات کی بات کی اور ایک کمیٹی کی تشکیل دی جو مجودہ سیاسی بوران ہے اس سے نکلنے کے لیے ساتھ اکنی کمیٹی تشکیل دی مزاکرات کی طرف چلتی جبکہ آپ کے جو لیڈر بلاول بھٹو وہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت کردوں کے ساتھ کسی قسم کے مزاکرات نہیں کریں گے یہ تھوڑا سا اس میں رینمائی فرما دیجئے گا کہ بلاول کی جانب سے عمران کان کو دہشت کہنا ٹھیک ہے یا آپ ان کٹی چٹی ہو جائے کوئی ایسی نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن وہ پہلا آپ نے کیا دہشت گرد دیکھو یہ ہماری سیاست میں آج کا دہشت گرد کل کا ہیرو اور وہ بن جاتا ہے یہ کوئی اس میں حتمی نہیں ہوتا اگر تو حتمی ہو نا کہ میں دہشت گرد میں وزیر داخلہ ہو گیا اس کے بات میرے خلاف اتنے کیس مارشل لوگ کے اور جیلیں زیاؤ لاک کے دور پر ہم بڑی محتبر ہو گئے اب یہ ایک چیز جو آج دی جا رہی ہے اس کو یہ نہ سمجھو کہ سارے وقت کے لیے ہم نے کہا تھا اینٹ سے اینٹ بجا گئے کہا تھا لیکن ہم نے نہیں بجائی نواز شریف نے کہا تھا گلیوں میں تجھے گسی ٹھو پیٹ سے تیری دولت نکال ہو وہ اب چل کے جاتا ہے آسیز زرداری اس کو کہے چل کے آئے اب وہ آسیز زرداری کے چنروں میں بیٹھا اس میں آسیز زرداری کی اور الیکشن کا بوجھ آپ دیکھ سارا نواز لیگ پڑے سارا اگر بلاوہ آیا حسیز وزرداری کے جانب پہ تو آپ ملنے جائیں گے یا کچھ بھی آپ ملنے جا سکتے اس وقت اور میں ہی ہی نہیں میرا کوئی اس میں مجھے نہیں ہے میری پارٹی کے چیئرمین ہے دو پارٹی ہیں اب تو پی 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 تو جو خوصہ نے مجھے اگلے دن سمجھا کہ جو اب پارلیمنٹ میں نہیں ہیں وہ تین پی میں میں یہ انجیکشن غیرہ والی آپ کی بات میں اس کو بڑا معیوب سوال سمجھتا ہوں اور جواب نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں اور یہ مثال ہے یہ مثال ہے میری بات کی میں بار بار کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ آپ کوئی پیش انگیر نہیں کی جائے ماضی کے علاوہ آپ کوئی پیش انگیر نہیں کی جائے ماضی کے علاوہ آپ میں سے سب میں سے بتاؤ کوئی ایک ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ آٹھ مئی کو ایسا واقعہ ہو جائے گا جس سے بسات ہی ساری اُلٹ جائے گی جس سے یہ فواد چودری نہیں رہے گا پی ٹی آئی میں یہ اسد عمر نہیں رہے گا یہ وہ کیسر نہیں رہے گا پرویز خٹک نہیں رہے گا عمر کیانی نہیں رہے گا اور وہ مطلب ہے اس کو چھوڑ گا یہ کیا آٹھ مئی کو آپ یہ پیش انگیر کر سکتے تھے اور ادھر پٹلا ہی گول ہو بسات ہی اُلٹی ہو اب یہ کل بسات کب پھر بدل جاتی ہے پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیوڈکشن نہیں دی جائے